رائیون میں میاں محمد نواز شریف سے سندھی قوم پریسٹ رینما منتاز بھٹا نے عبدالرزاق اور انور گرجر کے حمرہ ملاقات کی اس موقع پر وزیر علیہ پنجاب میاں محمد شباز شریف، سردار زلفکار خان خوصہ، مشاہد اللہ خان اور چودری جعفر اخبار بھی موجود تھے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منتاز بھٹا نے کہا کہ ملکی حالات کے باعث لوگ ایوان صدر کے باہر خودکشیاں کر رہے ہیں موجودہ حکمرانوں کی موجودگی میں شفاف انتقابات ممکن نہیں ہو سکتے اگر یہ حکمران بیٹھے رہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس بات میں کم از کم یقراہ ہے کہ ان سے کوئی صاف ستری شفاف الیکشن کرانے کی امید نہیں رکھی جا سکتے میاں محمد نواز شب نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک اور قوم کو تماشا بنا دیا ہے وزیر آزم نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے سپریم کورٹ کا حکم آئین کے مطابق ہے حکومت سویس سے کام کو خط لکھے اور لوٹی گئی رکم واپس لائے اچسسنا کا فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ حکومت خود غلط کام کر کے عدلیہ پر انظام نہیں لگا سکتی پوری قوم عدلیہ کے ساتھ ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں رکاوٹ کھڑی کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ کریپشن میں شہادت کی خواہش پوری نہیں ہوتی شہادت تو بڑا بلند مرتبہ ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وہ میمو گیٹ ایشو پر ابھی بھی اپنے موقف پر قائم اور دائم ہیں اسملیوں سے مصطفی ہونے کی ضرورت پیش آئی تو ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کریں گے نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے کوئی آمر ملک میں شب خون نہیں مار سکتا یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو سیبوٹاج کرنا سپریم کورٹ کے لیے رکاوٹیں پتا کرنا اور قصور اپنے ہیں اور اٹیک سپریم کورٹ پر کیا جا رہا ہے میاں محمد نوازشنو نے کہا کہ شیر کو پبند کرنے کی باتیں کرنے والوں کو علم ہونا چاہیے کہ شیر کو کبھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ملک میں خرابیوں کے ذمہ داروں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا کرتے سیاست میں اپنا مقام خود بنایا جاتا ہے کسی پر انظام تراشی کر کے نہیں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون نے انتخابات کا بائیکارڈ نہ کیا ہوتا تو آج بھی ڈوگر کورٹ قائم رہتی اور این ایرو پاس ہو گیا ہوتا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی بیان نہیں دیا کہ خفیہ داروں کے کہنے پر انہوں نے بینظیر بھٹو پر مقدمات درس کرائے تھے انسان کی زندگی کے کچھ حصول ہونے چاہیے اپنا مقام بنانے کے لیے یا اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے آپ دوسروں کو گالیاں نکالیں آپ دوسروں پر جھوٹی تنقید کریں آپ بوتان لگائیں آپ الزامات کی لگائیں یہ کیا سیاست ہے بھائی یہ تو غلط بات ہے پیر کے روز میاں محمد نواشر نے مرکزی جمعیت اعلی حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر نے بھی ملاقات کی جس میں ملکی مجودہ سیاسی صورتحار پر تبادلہ خیال کیا گیا